اسلام علیکم شیئر مالیکم السلام ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ جب انہوں نے ٹرینچ کا آئیڈیا دیا تھا خندق کھوڑنے کا اس کے بعد تمام انتار اور مہاجرین ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے ٹرائب سے ہیں یہ ہمارے ٹرائب سے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے کہ یہ میرے خندان سے ہیں میرے خندان سے ہیں تو کیا فارسی کو سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کو اہل البیت اسے مانا جائے گا دیکھئے یہ واقعہ جو آپ نے بتایا یہ بالکل صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزو خندق کے موقع پر جو سلمان فادر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا تھا خندق کھودنے کا تو صحابے کرام نے ان کی دل جوئی کے لئے کہا یہ ہر قبیلے کا آدمی کہہ رہا تھا کہ سلمان ہم میں سے ہیں کیونکہ مدینہ کے اندر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرح سے اجنبی تھے وہ بہت دور سے حجرت کر کے آئے تھے اور بہت جو ہے لمبا واقعہ ہے صحیح مسلم کی روایت ہے ان کی اسلام لانے کا واقعہ جو ہے بہت لمبا ہے اور حق کو تلاش کرنے کی اور حق کو پانے کی ایسی جستجو اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے ایران سے چل کے وہ کیسے کیسے جگہ بدلتے بدلتے یہاں تک کی آخر میں وہ بیچ دیئے گئے غلام بنا دیئے گئے بنگو قریدہ کے سرداد نے ان کو خریدا پھر بعد میں جب اسلام لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کروایا تو غزو خندق کے موقع پر جو انہوں نے مشورہ دیا تھا خندق کھودنے کا تو ہر قبیلے کا انسان کہہ رہا تھا ان کی دلجوئی کے لیے یہ اجنبی نہیں ہے مدینہ میں ہمارے خاندان سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمانو مننا اہل البیت کہا کہ سلمان ہم میں سے ہیں آل بیت میں سے ہیں تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خکمن یہ آل بیت میں سے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آل بیت میں سے شمار کیا تو حقیقتا آل بیت میں ان کی جو ہے پیدائش نہیں ہوئی تھی تو حقیقتا وہ آل بیت میں سے نہیں وہ خکمن آل بیت میں سے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلمان آل بیت میں سے ہیں کیونکہ جب نبی نے کہہ دیا کہ وہ آل بیت میں سے ہیں تو اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے قطن نہیں ان کی پیدائش آلے بیت میں نہیں ہوئی تھی وہ کہیں اور کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ان کو آلے بیت میں شامل کیا یہ دونوں فرق کی وجہ سے کچھ مطلب کیا مانا جائے اور کیا نہ مانا جائیں یعنی کیوں کے حق ہوں گے اور کیوں کے حق نہیں ہوں گے دیکھیں ایک فرق تو یہ ہے کہ جیسے انسان جو ہے اپنی نشبت اپنے باپ کی طرف اپنے آبا و اجداد کی طرف کرتا ہے حقیقت میں جن کا وہ بیٹا ہے جس خاندان سے اس کا تعلق ہے اس کی طرف اپنی نشبت کرتا ہے اگر وہ دوسرے کی طرف اپنی نشبت کرتا ہے تو اس کے لئے جائز نہیں ہے اور حکمن جو ہے آلے بیت سے وہ ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آلے بیت سے ہوں لیکن میرے آبا و اجداد فلاں ہیں تو یہ دونوں میں فرق ہے یعنی ان کا نصب نامہ جو ہے ان کے اپنے آبا و اجداد سے جوڑا جائے گا ان کا نصب نامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں جوڑا جائے گا کیونکہ نصب نامہ انہی سے جوڑا جائے گا جہاں سے آپ پیدا ہوئے ہیں جوڑا جائے گا